موسیقی 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 ہم نے حدیثِ سفینہ کی عنوان سے اس خمسہ مجالس کو شروع کیا تھا سلسلے کی تیسری مجلس ہے حدیثِ سفینہ احادیثِ متواترہ میں سے ہے میں نے کل حدیث کی اقسام کو پیش کیا تھا اور کہا تھا اعتبار کے لحاظ سے سند کے لحاظ سے جب حدیث کے راویان کو دیکھا جائے تو یا احاد ہوتی ہے ایک ہی سند ہے اس کی یہ ایک سے زیادہ ہوں تو دو تین یا چار پھر پانچ سے بھی زیادہ ہوں اور پھر دس یا اس سے زیادہ ہوں تو کہلاتی ہے متواتر قرآن کریم فرماتا ہے مَا آتاکم الرسولو فَخُدُو وَمَا نَحَاكُمْ أَنْحُفَنْتَو جو کچھ رسول تمہیں عطا کر دیں لے دو جس سے روک دیں رک جاؤ جو کچھ عطا کر دیں تو آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں قرآن کافی ہے تو خود قرآن ہی کہہ رہا ہے قرآن کافی نہیں جو کچھ رسول عطا کر دیں لے لو بغیر چونو چنا بغیر اعتراض کے یہ نہیں کہہ سکتے یا رسول اللہ مجھے آپ سے یہ قبول ہے یہ قبول نہیں قرآن تو آپ سے ملے لوں گا لیکن مجھے اہلِ بیت نہیں چاہیے یا مجھے حدیث نہیں چاہیے تو حدیث کو بھی قبول کرنا ہوگا اہلِ بیت کو بھی قبول کرنا ہوگا حدیثِ سقلین میں بھی دیکھ ہماری جو سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے ولایت کے موضوع پہ نوجوانوں کے لئے بچوں کے خانسوں سے پیش کر رہا ہے شیعہ مکتب کے اندر ولایت کے موضوع پہ بے انتہا کتابیں لکھی گئی ہیں بڑی چند کتابوں کے نام یاد کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہیں بڑی کتابیں یعنی بڑی سے مراج ہیں زخم بھی بہت زیادہ یعنی زخیم ہیں بڑی بڑی ان کی جندے ہیں اور ان میں محنت بھی علماء نے بہت کی بعض وقت اوراق زیادہ ہوتے ہیں کیفیت اچھی نہیں ہوتی لیکن بعض وقت اوراق بھی زیادہ ہوتے ہیں کیفیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ہماری سب سے بڑی مہتبر کتاب اور یہ بھی آپ لوگوں کو عزاز حاصل ہے وہ سرزمین برسغیر سے لکھی گئی لکھنوں کی سرزمین سے بارہ سو سال یا چوتہ سو سال میں سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے ابقات الانوار این بے قاف علف تے ابقات ابقات جمع انوار نور کی جمع نور کی جمع بھی انوار ہے اور نور کی نور کہتے ہیں سفید پھول کو ابقات کہتے ہیں خوشبو کو سفید پھولوں کی تو انہوں نے ان سے پوچھا یہ آپ نے کیا کتاب پر نام رکھا سفید پھولوں کی خوشبو تو کہا ولایت کے سفید پھولوں کی خوشبو تو ہر زخیم کتاب ہے مرحوم میر سید حامد حسین موسوین مرحوم اللامہ آیت اللہ میر سید حامد حسین موسوین جبکہ کتاب نجف اشرف پہنچی تھی تو میتہ سید حسن شیرازی کا دور تھا سو برس پہلے بہت پڑے مرجع گزرے جنہوں نے انگریزوں کی پوری مناپلی کو خاتم کیا تھا تھمباکو کی تو انہوں نے کتاب کو کچھ دل پڑھا ایک ہندے تک پڑھتے تھے اس کے بعد ایک مرتبہ اٹھے لکھنوں کا رخ کیا اور کہا السلام علی ہنگلے کے اشارہ سے سلام کیا تو کچھ کہتے ہیں انہوں نے کتاب کو سلام کیا کچھ کہتے ہیں معلف کو سلام کیا کہاں کیا بات تھے کتاب کو دیکھیں کہاں پہلی جن دیکھی تھی صرف کہاں اگر شیعوں میں کتاب لکھی جائے تو ایسی لکھی جائے اب اقاد الانوار فارسی میں ہے عربی میں ہے اس کا خلاصہ عربی میں کیا گیا ہے بیس جلدوں لبرا گیا آپ در آن خلاصہ تلخی سمرائزیشن اس کی ہے بیس جلدوں میں ٹونٹی وولمز کے اندر اب اقاد الانوار عربی کے اندر تب آپ سوچئے کتنی محنت کر کے تو انہوں نے حدیث سقلین کو انی تارکن فکم سقلین کتاب اللہ ہوئے عطرتی اہل بیتی یہ رسول خدا نے حدیث بار بار دہرائی ہے حجد الویدہ پہ دہرائی واپسی پہ دہرائی پھر بستر شہادت پہ دہرائی تو مختلف اتفاد سے دہرائی ہوگی کہ میں تو ہر درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں سقلین کہا پھر کہا خلیفتین پھر کہا امرین لیکن ہر دفعہ کہا قرآن وہ اہل بیتی میر سید آج اللہ میر حامد حسین مسلمی نے لخنوں سے جب کتاب دکھی اب اقادل انوار تو چھے جلویں صرف حدیث سقلین پہ دکھیں کبرا کے نہ سنیں چھے جلویں پانچ سو دور اہل سنت کے علماء کی کتابوں سے حوالے دیئے ہیں پانچ سو دور علماء سے ایک سو چوبیس صحابہ سے ثابت کیا کہ رابی ہے کہنا بڑا آسان تو انہوں نے بڑی زحمت کر کے کتاب لکھی ہے اسی میں پوری جل لکھی ہے حدیث سفینہ پہ کیونکہ میرا موضوع حدیث سفینہ حدیث خدیر کو ثابت کیا تو ملایت کے موضوع میں میں کہہ رہا تھا بڑی بڑی کتاب ابا قاتل انوار ہمارے بچے نام یاد رکھا ابا قاتل انوار میر حامد حسین مسلم ابھی بھی ان کا خاندان لکھنوں میں موجود ہے اور ان کے نسل میں علماء ہیں ناصر الملت کے والد تھے پھر ان کے پوتے سعید الملت اور پہر حال تو اب عزیزانی گرامی یہ ہے بقی دوسرے کتاب میں نے جاتی ہے احقاق الحق شہید سالس وہ بھی آگرہ میں لفن ہے ایران کے علم تھے مغلوں کی دعوت پہ آئے تھے ملکہ نے بلایا تھا نام نوط جہاندہ روشیہ تھی اس کے شورت کے دروار میں جو علماء تھے بہر حق انہوں نے کتابیں بہت سے لکھی مجالس و مومنی لیکن ان کی کتاب تھی احقاق الحق حق کو حق ثابت کرنا کتاب کا نام لکھا انیس جلدوں میں لکھی انیس جلدوں میں اور مولا علی کی ملائیت کو ثابت کیا خلیفہ بلا فضل ہونے کو ثابت کیا ملائیت کے موضوع میں یہ بہت بڑے کتاب انیس جلدوں میں انہوں نے لکھی ایک میں تین کتابوں کے حوالے دے رہو ہوگی بڑی ذمہ دارے کے ساتھ ہوں میں نے یہ نام لیتی ہے پہلے ہی حقاق الحق قاضی نوراللہ شوشتری سید نوراللہ شوشتر ایران کا ایک چھوٹا سا شہر ہے تو جہاں حضرت دانیال کی قبر ہے نبی دانیال کی شوشتر عربی میں کہتے ہیں توستر فاسی میں کہتے ہیں شوشتر تو شوشتری شوشتر کے رہنے والے اس لئے قاضی سید نوراللہ مراشی شوشتری تو شہید سالس مزار شہید سالس آگرہ میں ہے جہاں پہ تاج محل بھی ہے بہرہاں وہی پہ مزار شہید سالس بھی قریب میں وہاں بہت بڑا حل سال بہت مزارس ہوتی ہیں توجہ ہے کیونے لے سب بسم اللہ میں ٹیکنیکل چیزیں پیش کر رہا ہوں احقاق الحق نام کے حضر کہ تیسری کتاب کا یہاں نام رکھیں گے یاد ہمارے نوزمان الگدیر کتاب کا نام ہی ہے الگدیر پورا نام ہے الگدیر فِلْكِتَابِ وَسُنَّتِ وَلْعَدَب کتاب سے مراد اللہ کی کتاب سنت نبوی اور عدب یعنی شوارانِ غدیر پہ کیا کچھ کہا اس زمانے کے شوارانِ عربی میں اگر جو انہوں نے کتاب کا بیس تیلوں میں گیارہ جو چھپی ہیں نو بھی باقی ہیں کیونکہ سلطان کی ویعیسے نہیں چھپ سکی انہوں نے پینتیس سال زندگی کے وقف کر دیئے تھے پوری دنیا میں گئے میرے حامد صاحب موسیق کی لابرینی پہ گئے لکھنا ہو گئے پوری دنیا میں سفر کیا اللہ حضر گئے ہر جگہ گئے جہاں جہاں پتا تھا کتاب خانے ہیں لابرینی ہیں مہر سب جگہ گئے اور کتاب لکھی علامہ عمینی میں علامہ عبد الحسین عمینی اور انہوں نے کتاب لکھی انہوں نے ستر میں انہوں نے انتقال ہوا پینتیس سال میں لکھی عبدیر فر کتاب کتاب سے ثابت کیا غدیر خون کے معاقے کو سنت نبوی سے ثابت کیا اور شعراء کے کلام سے شاعری ہوتی ہے تخیل پہ بیس اس کی بنیاد ہوتی ہے تخیل پہ تخیل یہ نہیں خیال شاعری خیال سے متعلق ہے تو انہوں نے کہا یہ ایک ہزار سے زیادہ شعراء نے غدیر پہ قرسینے کہے ہیں اس زمانے کے شعراء سے دیکھیں آج تک تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے غدیر میں بات توڑ رہے ہیں بھے میں خاص خورس انہوں نے زمانوں کے لئے پیش کر رہا ہوں اور بڑے بڑے علماء نے بہت سے کتابیں لکھی ایک اور جائے نے چوجہ کتاب غایت المرام سات جلدوں پہ غایت المرام بات میں انشاءاللہ یاد کر لیجئے گا یہ ساری بجالش انشاءاللہ آن لائن پوسٹ کر دی جائیں گی آپ سنگ لیجئے گا تو یہ بھی مرحوم بہرانی کی کتاب ہے سات جلدوں پہ انہوں نے بھی ولایت یا علی پہ کتاب بے انتہا کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہے اگر صرف گمنا چاہوں تو پوری پوری مجالش پر سکتا ہوں صرف کتابوں کے نام گمنا ہے جو ہمارے علماء نے لکھی ہے یہ کتاب بہت سخیم نہیں ہے ایک جلد میں یہ تو کئی کے جلدوں میں ہیں پورا پورا انساکلو فیڈیا ایک ہی جلد میں اگر آپ مارکا قدارہ کتاب پرنا جاتے ہیں تو اللہ محلی کی پانچ بھی کتاب ہو گئے چاہے مجلس پوری پنجا جنہی ہو گئے اللہ محلی کی بے انتہا کتابیں بلا گئے بہت زیادہ انہوں نے اکیلے ہی نہیں اتنی کتابیں لکھی لیکن ان کی ایک کتاب سب کتابوں پر بھاری سارے میرے بچے یاد کر لیں گے کتاب کا نام ہے الفین الف سنکھا ہوگا عام توصر تمہیں آپ کو کہتے ہیں الف لیلہ و لیلہ الف لیلہ و لیلہ ہزاروں ایک راتیں دستانی کہانیوں کی کتاب ہے بہت پرانی کتاب ہزاروں ایک تو اللہ محلی کی رہا ہے دنیا بھر بھی کتاب ہے یہ کہتے ہیں الف الف کہتے ہیں ہزار کو تو انہیں کتاب رکھیے کتاب کا نام رکھا الفین دو ہزار کتاب کا نام ہے دو ہزار الفین دو ہزار جب وہ آئیت سے ایران بادشاہ اس وقت کسی اور مسلک سے تھا تو انہوں نے خلاق کا مسئلہ حل کیا اس کے بعد بادشاہ شیعہ ہوا تو اس نے کہا کہ بھئی آپ مجھے علی کی اس مفت پہ علی کی بلا آیت پہ خلیفہ بلا فضل ہونے پہ امامت پہ کتاب لکھتے ہیں تو چند ہفتوں میں بیٹھیں انہوں نے کتاب لکھی کتاب کا نام رکھتے ہیں دو ہزار تو بادشاہ نے پوچھا یہ دو ہزار کا کیا مطلب تھا ایک ہزار دلیلیں دی ہیں علی کی افضلیت پہ ایک ہزار دلیلیں دی ہیں علی کے بلا فضل ہونے پہ ماشاءاللہ تو سلطان محمد خدا بندہ نام تھا اس بادشاہ کا جس نے تقاضہ کیا تھا اور وہ حلاقو خان کا حلاقو خان کا پوتا تھا حلاقو خان چنگیز خان کا پرپوتا تھا اب شدرہ ماضح ہو گیا تو یہ سلطان محمد خدا بندہ نے تقاضہ کیا اور اللہ محلی نے کتاب لکھی تو یہ اتنی کتابیں ہمارے موجود ہیں میں انشاءاللہ پشک کر رہا ہوں آج کے حدیثیں سفینہ سے ثابت کیا ہوتا نوے طلق سے نوے اصنات سے متواتر ثابت کیا صاحبِ ابقادل انوار میر علامہ آیت اللہ حامد حسین مسلمین نے اپنے کتاب کے اندر نوے علماء کے حوالے دیکھیں حدیث سفینہ کو ثابت کیا کہ متواتر ہے ہمارے بھائیوں نے سب نے شیعہ جلد علماء نے سب نے اس حدیث کو لکھا اور حضرت ابو ذات نے بارہا اس حدیث کو سنایا ایک راوی حضرت سلیم ابن قیس جو صحابی رسول بھی ہیں اصحابِ امیر علمانین میں بھی ہیں ان کی کتاب اس کا نام ہی ہے الکتاب آدھ آپ کہیں گے کتنے حوالے دے رہے ہیں بہت معذر کے ساتھ لیکن کیا کروں ان کی کتاب سلیم ابن پیس حلالے کی کتاب جو امام سادیب نے کہا کہ ہر گھر میں ہونی چاہیے تحران ان کی کتاب کا نام ہے الکتاب تو وہ کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے مکہ میں سلیم ابن عزر کو غلافِ کعبہ پکڑ کے قسم کھاتے ہوئے سنا کہ اے لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا جان لے میں جندب ابن جنادہ ابن عزرہ وفاری ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا پرمپر نے فرمایا میرے اہلِ بیعت کی مثال کشتیر نو کی مانم جائے جو کشتیر نو کے سوار ہوا وہ نجات پا گیا جو درو ہوا حدا کھو گیا حدر کھو گیا جہنم میں گیا مات پہتے ہیں 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 تبا جو میرے ساتھ رکھئے کہ اسی محبت سے سنتے رہے گا اب سامت کیا کچھ ہوتا اس حدیث سفینہ سے اگر آپ حدیث سپلین حدیث سفینہ دونوں حدیثوں کو ساتھ ساتھ رکھیں کہ پیمبر فرمانے دو قرآن قدر چھوڑے جا رہا میرے بعد کبھی دو رہا نہیں ہوں گے قرآن اور اہل بیت اور پھر فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال کشتیر نو کی معنی ہے کشتیر نو جیسی ہے جو بھی سوار ہوا نجات پا گیا تو ثابت کیا ہوتا ہے اہل بیت کیا ہے توجہو سارے بیت میں کی توجہو تو ثابت کیا ہوتا ہے پیمبر فرمانے دو قرآن قدر اور اہل بیت تو قرآن ہے ہر تحریف سے پاک ہر عیب سے پاک ہر شخص سے پاک پڑھ گئے تو اس کا ہمپلہ ہو قرآن کا ہمپلہ اور ساتھ ہو قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں تو پھر اہل بیت میں بھی نہ کوئی عیب ہونا چاہیے نہ ریب ہونا چاہیے نہ شکھ ہونا چاہیے نہ گمراہی ہونی چاہیے ایسے ہی کو معصوم کہا جاتا ایسے ہی کو معصوم کہا جاتا تو پیمبر سلام فرمانے دو قرآن قدر چیزیں چھوڑے جا پھر فرماتے ہیں میرے اہل بیت کے بھی سال کشتیوں کی مانن جو بھی سوار ہوگا وہ نظر پا جائے گا تو ہم ہمارے مسلمان بھائی میں کہتے ہیں کہ یہاں حلال و حرام پوچھنا ہو تو اہل بیت سے پوچھ لینا مسلمانوں نے پورا زور دیا کہ حدیث ہے توجہ حمد میں جائے تو ہمارے تمام مسلمان بھائیے کہتے ہیں کہ حبیبِ خدا یہ فرما رہے ہیں میرے اہل بیت کشتی موں کے مانندے تو مراد یہ ہے حلال و حرام پوچھنا ہو تو اہل بیت سے پوچھ لینا یہ حلال بھی صحیح بتائیں گے حرام بھی صحیح بتائیں گے لیکن سیاست کا فیصلہ نہیں کیا میں پڑھے بھگے جو پہلے فاز میں پیش کر رہا ہوں میں آگے بھنا چاہ رہا ہوں حضرت آگے بھنے نہیں جائے پہنچ جائے کیجئے اب وہ کہتے ہیں کہ حلال و حرام ان سے پوچھ لینا سیاست کا فیصلہ نہیں ہے سیاست کا کھل کے بولتا خلافت کا فیصلہ نہیں ہے جو حلال بتائے گا حرام بتائے گا جو نجات دلائے گا نہ کبھی حلال غلط بتائے گا نہ کبھی حرام غلط بتائے گا تو کیا خلافت کے مستحق نہیں ہوگا یعنی خلیفہ وہی چاہیے جو غلط بھی بتائے صحیح بھی بتائے بات تو ہوتے رہی ہے جو حلال و حرام بتائے گا تو کیا وہ حق دار نہیں ہے منصف کا وسائت کا رسول خدا کے وسیح ہونے کا توجہ ہونے وسائت میرا عقیدہ یہ ہے جو ہمارے علمان سب نے لکھا کہ حدیث سفینہ سے اہل بیت کی اسمت ثابت ہو کہ یہ ماسون کہ یہ کبھی لفظش نہیں کرے گے جو حلال بتائیں گے ویسا ہی بتائیں گے جیسا ہوگا جب حرام بتائیں گے تو ویسا ہی بتائیں گے جیسا ہوگا اجزانی کے نامی ہے پیمبر فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بتائیں گے تو بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ یہاں پہ پیمبر کہتے ہیں کہ حلال و حرام ان سے سیکھ لینا سیاست کے فیصلے دوسروں کے پاس بھی جا سکتے ہیں پر اکر سیاست نام خود بھی کہیں یہ نہ ہوگی تو انہلاک ہو جاتے حبام مجھے وہ دن میں دکھا ہے میں نہیں کہہ رہا ہر شیاء کا عقیدہ تو ہے ہی یہ کسی بہت پری حسنی نے کہا تھا جب مولا کے دربار میں فیصلہ تھا دربار کسی اور کہتا انہوں نے کہہ دیا تھا سمسان کر دو مولا نے کہا رکھ جا سمسان نہیں ہو سکتی یہ تو کہتا پر اکر دکھا رہا مجھے تو دن نہ دکھا نہ جب میں ہوں اب الحسن نہ ہو حیدہ 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 ابحضہ نے کہا ہے ابحضہ نے کہا ہے حدیث سفینہ سے قسمت شابط ہوتی ہے اہل بہت معصوم ہے اور رسول خدا معصوم ہے اور جو رسول خدا کی جگہ پہ آ رہا ہے اسے رسول خدا جیسا جیسا ہونا چاہتا ہے تو حیدہ نے کہا ہے رسول خدا عصمت پہ فائز ہے معصوم ہے تو آپ اللہ کے حکم کو ایسا بیان کرتے ہیں جیسا ہے ان کی جگہ پہ آنے والے کو تو یہاں عصمت ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز بتا دیں جو یہ بتائیں تو عین ویسی ہی ہوتی جیسے اللہ چاہتا توجہ ہو میری طرف اور اگر وہ خود ہی کہیں یہ ہمارا حق ہے نہیں پہنچا سکا نہیں ہے مجمع اگر اہل بہت جناب امیر سے لے کے بات والے آئیمہ سب کے سب کہیں یہ ہمارا حق ہے ان کے سامنے بھی کہیں موکبی مسجد میں بھی ہر دکھر کہیں ہمارا حق ہے ہمارا حق ہے ہمت ہے تو کہو غلط کہہ رہے تھے پیمبر کہہ رہے ہیں یہ نجاب کے ساتھ ہیں اگر حلال و حرام صحیح بتا رہے ہیں تو حق جب کہیں تب بھی صحیح فرما رہے ہیں اگر کہیں ہمارا حق ہے تو بھی انہی کا حق ہے مقابلے میں آنے والا حق نہیں ہو سکا مجھے آج اتنے خوشی ہوئے کہ مسلسل دو دن سے اہل سنت میرے پاس بڑے بڑی شخصیات ملنے کے لیے آ رہے ہیں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ کوئی بھی علی کے ساتھ نہیں کرنے پہ آئے چاہے ہم ان کا احترام کریں لیکن حق علی کے ساتھ حق علی کے ساتھ تو میں نے کہا کوئی علی لہا کے پاس کہاں کیونکہ پیمبر خود فرما گا جاتے ہیں اپنی ازواج سے کہ یاد رکھنا علی لیو مان حق بل حق ما علی سبت واحد سے کہتا ہے اگر کبھی کوئی علی کے ساتھ جنگ بھی کرے تو یاد رکھنا حق علی ہی کے ساتھ بھائی ہم تو حدیث کو مانتے ہیں لیکن آج الحمدللہ ہمارے پڑھنے سے کم از کم لبھر فکریہ تو ہے نا سب سوچنے پر مجموع تو ہے ایتانی قرآنی سب کا ماننا کہ علی حق پہ ہے علی حق پہ ہے ہر دور میں ہر کے مقابلے میں حق پہ ہے علی حق پہ ہے علی حق پہ ہے علی حق پہ ہے علی رضا رضی کے لئے بلند ترین صلواح اللہ محصر اللہ محصر جلدے رہے کیسے جانے گا تو حدیث سفینہ سے عصمت ثابت ہوتی کیا ثابت ہوتی عصمت کسے کہتے ہیں معصوم ہونے کو جو فعل ہے مقصوم خود جو شخصیت ہو اور عصمت جو اس کا پورا کا پورا مصدر پروسس ہے انفیلیبیلیٹی اب اردو میں کوئی اور لفظ نہیں ہے ہم بسمت ہی استعمال کریں یہ معصوم ہیں بہت سے ہمارے بھائی کہتے ہیں محفوظ ہیں محفوظ یعنی اللہ بچا لیتا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے نہیں معصوم ہیں نہیں پہنچا سکا محفوظ میں معصوم میں فرق ہے محفوظ یعنی اللہ بچاتا ہے معصوم یعنی اللہ نے بنایا یہ ایسا ہے پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے نہیں پہنچ گئے تو اور مزید مطابق کریں ایک مطبع اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے وہ دنیا میں رغبت رفتے ہی نہیں ہیں علم اتنا بلند ہے پوچھا کسی نے چھٹے گام سے مولا کنہ کی طرف کیوں نہیں جا دے مولا نے سوال کیا چاپو آنکھ میں مارو گی اپنی بہت کے بہت سے سوال کرنے واجے سے مولا نے سوال کیا چاپو چاپو سمجھتے ہیں نا چھٹے چاپو کیا کہتے ہیں چاپو ہی کہتے ہیں تو مولا نے کہا اپنی آنکھ پر چاپو مان لے گا کبھی نہیں مولا نے کہا کیوں کہا چلی جائے گی ایک دفعہ ماروں گا گئی آنکھ پھر دوبارہ نہیں آتی مولا نے کہا بینائی ہمیشہ کے لیے ایک دفعہ ایک دفعہ ایک دفعہ چاپو آنکھ میں مارو تو ہمیشہ کے لیے بینائے گئے مولا نے کہا ایک گناہ کرو تو اسمت ہمیشہ کے لیے گئے ایک دفعہ ایک گناہ سے قسمت چلی گئے ایک گناہ سے ایک گناہ سے ایک ہی گناہ کیا اب معصوم نہیں رہا بس ایک گناہ بھئی آدل تو ہو سکتا مومن تو ہو سکتا مطقی ہو سکتا معصوم نہیں ہو سکتا جس نے صرف ایک گناہ کیا ہو اور اگر کوئی کئی درست مشرک رہا ہو موسیقی مولا نے کہا یہ گناہ سے عشمت چریدہ سے کہ ہمیں رغبت ہی نہیں ہے ہمارا علم اتنا بلند ہے کہ ہم اس طرف نہیں جاتے ہمارا نے کہا کہ کیونکہ تم جانتے ہو کیا ہوگا اس چاہو کا نتیجہ کیا ہوگا جانتے ہو کہ کوئی اتنا کو بھار سے نہیں کرائے گا جانتا ہے کیا ہوگا کہ ہم ہر گناہ کا نتیجہ جانتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے پڑھتے ہیں ہمارے سامنے جنب بھی ہے ہر چیز سامنے ہم سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے تم سے چھپا ہے ہم سے کچھ نہیں چھپا ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں اس لیے ہمارے رغبت ہی نہیں ہوتی لوگ ہیں دنیا کی خاطر کام کرتے ہیں ہم دنیا کی خاطر نہیں کرتے نہیں پہنچا ستا دیکھیں دنیا کی خاطر بہت سے لوگ بہت سے کام کرتے ہیں دنیا کی خاطر اچھا جو دنیا کی خاطر کرتا ہے وہ دنیا کو خوش کرتا ہے جو اللہ کی خاطر کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے دنیا کو خوش کرنے والا کہے گا اگر میں کمرا ہوا تو واپس لے آنا جو اللہ والا ہوگا تو دنیا کی پرما نہیں کرے گا ممنون آپ کی محبتوں کا جس محبت سے آپ نے سنا میرے مسئلہ میں بات کو آگے پڑھانا تھا ایسان کے لامے حدیث سفینہ سے قسمت ثابت ہو آئیں ذرا ایک دلیل اللہ محلی کی کتاب اللہ الفین سے تاکہ موجوانوں کو اندازہ ہو یہ تھوڑی علمی دلیل ہے آپ کو فوکس کرنا پڑے گا توجہ دینی پڑے گی تو بات سمجھ گئے انہوں نے سب سے ان کا بڑا مسئلہ اللہ محلی کا وہ بہت ہی کنڈنس لکھتے بہت تلخیص کر کے خلاصہ کر کے دو سفے کی بات ایک پیر اگر آخر میں کرتے ہیں بات پہنچا پائیں اب اس لئے سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے دودھ کو آپ پڑھتے رہیے بالائی بن جائے گے کریم بن جائے پانی ڈالتے جائیے اور دودھ بڑھتا چلا جائے گا اللہ محلی کریم گر جائے بے اندہا کنڈنس کرتے ہیں بہت زیادہ خلاصہ کر کے اس لئے ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے اب میں ان کی ایک دلیل دے رہا ہوں انہوں نے ایک ہزار دلیلیں دی ہیں مولا کے بلا فصل ہوں اب سوچئے کتنا بڑا دماغ ہے کنڈنس لکھا اس کو بہتدہ پھیلا کے لکھیں تو کئی بہت بڑا انساکلے ویڈیا بڑھ گیا تو انہوں نے ایک دلیل دی ہے کہ جنابِ امیر معصوم ہے یا رسولِ خدا کے یعنی ان کے وسیع کو معصوم ہونا چاہے کوئی بھی ان کی جگہ پیار سے معصوم ہونا چاہیے سنیے گا بہت سے سارے معصوم کے لئے پیش کر رہا وہ کہتے ہیں کہ جانشینِ رسولِ خدا تین عقلی دلیل سے صحبت کرتے ہیں کہتے ہیں تین ہی possibilities ہیں تین انکان ہیں یا لازم ہے ضروری ہے لازمی طور پر گناہ کرے گا یا ممکن ہے گناہ کرے یا ناممکن چوتھا انکان ہے وہ تو بتا دیں صرف تین انکان ہیں یا لازمی طور پر گناہ کرے گا لازم ہے یا ممکن ہے گناہ کرے یا ناممکن ہے وہ کہتے ہیں اگر لازمی ہے کہ گناہ کرے تو امت سے بتر ہے کیونکہ امت پر بھی ممکن ہے گناہ کرے ممکن ہے گناہ نہ کرے تو کہتے ہیں جو جس پر لازمی ہو کہ گناہ کرے تو امت سے بتر ہے جو امت سے بتر ہو امت کا بیشاہ کیسے ہو سکتا کہ خدا کی قسم میں سبب کو نہیں کر رہا تھا کراچی کو سلام ہے آپ سب کو سلام ہے میں خوضوں میں کی پڑھاتا ہوں میں یہاں تک گھنٹا لگتا طلباتوں میں سکھا ہوں عطیزہ نے کے نامے یہ اس مقبت کے دلیل اللہ محلی کی میں سوچ نہیں سکتا کہ دو منت میں نے پہنچا سارے مضبع کی دوبارہ جو بھی نہیں پہنچے وہ بھی پہنچا اللہ محلی کہتے ہیں کہتے ہیں یا لازمی گناہ کرے یا ممکن ہے یا ناممکن عقلی لحاظ سے پیشواہ رسول خدا کا جانشیر یا لازمی گناہ کرے یا ممکن یا ناممکن اگر لازمی ہے کہ گناہ کرے تو امت سے پتر جو امت سے پتر ہو امت کا پیشواہ کیسے ہو سکتا نمبر دو للیل نمبر دو ممکن ہے گناہ کرے اگر ممکن ہے گناہ کرے تو امت جیسا ہے جو امت ہی جیسا ہو تو اسے کیا ہو کہ امت کا پیشواہ بنے بس تیسرہ ہی امکان رہ جاتا ہے کہ ناممکن ہے رسول خدا کے جانشیر کے لیے سکسیسر کے لیے خلیفہ کے لیے وسیع کے لیے بھائی کے لیے ان کے منصب پہ آنے والے کے لیے ناممکن ہے گناہ کرے جس کے لیے ناممکن ہو گناہ کرے اسی کو تو معصوم کہتے ہیں لارے ہاتھری یاری یاری مند حق ہے لارے ہاتھری لارے ہاتھری لارے ہاتھری سلام لارا و خان سلام حمدالباری و حمدالباری ایک پیراگراف میں اسمت صادق کرنا یہ حوائے علماء کرتا ہے جب پوچھا نا اللہ محلی سے یہ جلدی آپ لکھے سے لیتے ہیں سریع القلم چھے کہنے لگے ایک مرتبہ جوانی کے اندر مجھے پتا چلا میں کسی استاد کے پاس جاتا تھا پڑھنے کے لیے پتا چلا وہ مولا کے خلاف کو کتاب لکھا ہے قریب ہوا اتنا قریب ہو گیا کہ وہ مجھ پہ اعتباد کرنے لگے کہ ایک رات کے لیے کتاب پڑھنے لے جا سکتا ہوں میں اگر کوئی آرکھ کے دور کا ہوتا کہتا پھر یہ لے جاؤں گا جلا دوں گا لیکن وہ تھی اللہ محلی تو انہوں نے کہا آپ کیا کریں گے کہا جلا ہوں گا نہیں میں نبی کروں گا سائل لکھوں گا پھر جواب دوں گا ابھی اللہ محلی اللہ محلی نہیں گنا چھے جوان چھے پڑھ رہے چھے نہ جوان چھے تو کم سنی میں مستحب بن گئے تھی کہا میں کیا کتاب لائے جب میں نے کہا ایک ہی رات کے لیے کہا ایک رات کے لیے دے رہا ہوں جتنی پہ سکتے پہ کرنا بس کر دے تو ساتھ اپنا نہیں چھا کہ اپنے علوم سکھا دو اپنے علوم پہ تو مستحد ہو تم اپنے علوم پہ مستحد بنا دو کب پس آتا ایک رات کے لیے کتاب تھی کتاب لائے کہ میں پہتا جاتا لکتا جاتا اپنے جن سے میں نے دیکھا کہ بہت ٹائم لے کتاب لیکنے میں اتنے میں جوان آ کر دیکھ تو سفر پڑھتا جاؤ میں لکھتا جاتا ہوں کب میں نے کتاب تو سفر پڑھ کے دیکھا تو پورا لکھا نہ تھا سوٹو پاپی مشین نہیں تھی سکینر نہیں تھے کہ وہ دیکھتا اور ہاتھ پھیرتے لکھ دیا کہتے تو نے نیت کی تھی اپنے مولا کے دفاع کی میں نے پوری کتاب ایک رات میں استنفاق کر دی پوری لکھ دی جواب تیرے گا جواب لکھنا تیرے گا تب جواب تو لکھ دوں گا آپ نے کتاب کو استنفاق کرنے میں مدد کی کہ تیرے خیال میں کیوں کہ کیوں کہ میں دفاع کر رہا تھا کہ جب تُو نے نیت ایجی کی ہے نسخہ بنانے میں میں نے مدد کی تو جواب میں کیوں یہ مدد نہیں کروں گا ایک مدد پہ کتاب واقع دی سوچے کون تھے کہ مجھے بشارت ہوئی امام نے نیت کیا ہے ہائیلو 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 میرے امام نے میرے مدد کی ہے میں نے نصبہ منا جو کہ انہوں نے پورا جواب پر لکھا لوگ کے دلازاری نہ ہو جائے اس لیے میں نے نام ملیا کس کی کتاب تھے آج تک اسے حرف آخر مانا جاتا لیکن اگر اللہ ما حلی کا جواب پڑھا جائے من حاج القرآن انہوں نے کتاب کا نام رکھا من حاج القرآن قرآنت دو لوگ سے اس پر ہوئی نا موجزہ اور قرآنت موجزہ اور قرآنت تو انہوں نے کہا بھئی یہ قرآنت ہے اہلِ بیعت کے موجزہ آخر امام خود کہیں میں ہوں تو وہ موجزہ ہے کم میں کہہ سکتا ہو یہ قرآنت ہے ان کی عطا کے بغیر یہ جواب نہیں آسکتا تھا اس نے ایک جن لکھی تھی علی کے رقمے میں نے پانچ لکھییں دفاع میں اہلِ بیعت کے ماننے والے ہیں اہلِ بیعت کے رقمے اللہمہ ہلی اتنی بڑی حسدی کا نام ہے انہوں نے اسمت ثابت کی ہے حدیثِ سفینہ سے اسمت ثابت ہوتی ہے ہم آئین میں اہلِ بیعت کے ماننے والے ہیں حربی پر خدا فرما ہے کہ یہ جو بھی ان کے ساتھ مابستہ ہوتے گا نجات پا جائے گا اہلِ بیعت کے رقمے اگر میں کسی لفظش خطاکار کے ساتھ مابستہ ہو جاؤ نہیں پہنچا سکا بھئی میں کسی استاد کے پاس چلے جاؤں آنکل تو استاد کوئی بھی معصوم نہیں کسی استاد کے پاس پہنے وہ کچھ صحیح بھی پڑھا ہے کچھ غلط بھی کرتے اہلِ بھی پہا رہے ہیں غلطی بھی ہوگی یہ ایسا ویسا اہلِ بھی مختلف چیزیں پہنے رہے ہیں آپ ایک نیم حکیم کے پاس چلے جائیں وہ آپ کا پولہ کا پولہ علاج خراب کر دے گا کسی ایسے کے پاس پڑھنے چلے جائیں نیم ملہ بات پہنچ گئے اب نیم ملہ کے پاس جائیں تو نیم حکیم خطرہ ایجان نیم حکیم خطرہ ایمان اور نیم حکیموں کی کمی ہے نہیں خوضجو اب یہ نیم ملہ جہاں مختلف چکوں کے اندر موجود ہیں تو کہیں کہ یہ حدیث یوں نہیں ایسی عزہ نہیں گرانی کسی بھی آپ نیم ملہ کے پاس چلے جائیے وہ آپ کو کہیں یہ حدیث نہیں یہ نہیں یہ نہیں اہدہ بیٹھے یہ فضائے نہیں کچھ نہیں آپ ایک مرتبہ مرتبہ انسان کے پاس جا کے پہیں گے تو وہ آپ کو تمام کے تمام شروعات اشکالات دور کر دے گا چھٹے مام فرماتے ہیں سب سے مرتبہ عالم وہ ہے جس کے سننے کے بعد ہم سے پرید ہو جاؤ اور تمہارے ایمان جس سے خطرہ ہو وہی ملہون ہے اگر ہم سے دور ہو سمجھوے یہ فاصل اور اگر ہم سے قریب کرے تو سمجھو آدھے ملاک اہل بیٹ ملاک کرانکیریا اہل بیٹ علیہ السلام تو اہل بیٹ سے کتنے قریب ہو رہے ہیں یہاں آپ کو مدالس کتنا قریب کر رہی ہیں کسی کا خطاب کتنا قریب کر رہے جانے کے رامی میں کہتا ہوں کوئی پڑھنے والا نہ ہو آپ اپنے گھر میں فرش عذاب اچھائیے کچھ دیر اپنے خانتان کو لے کے زمین پر بیٹھ جائے اور نیت کر لیجئے یہ مدلس حسین ہم سب ملتے روئے ان کے گریہ کریں پوچھا آگا سسانے چاہے کسی نے سوال کیا میرے سامنے ہم ایسے علاقوں میں رہتے ہیں ایسے شہروں میں رہتے ہیں وہاں امام بارگاں نہیں مسجد نہیں عالم نہیں خطیب نہیں زاکر نہیں کیا کریں تو انہوں نے کہا شیعہ تو ہو تو گھروں میں مائیں خود ہی آشور آئے تو اتنا روئیں اتنا روئیں کہ بھاک بچہ پوچھیں امہ کیا بات ہے کہیں بچو کیا بتاؤں مولا حسین کی شہادت کا دن ہے کہاں خود مدقل ہوں گی چیزیں میں کل مکمل کروں گا مصموع کی دو مدالس ہیں آج میرا پر روایت حضرت رواب کی دنیا سے رخصتی کا بھی دین ہے کوئی رونے میں بھوک نہ کریں یہ بی 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 بڑی بڑی بہت اس مرمی ہے ان کا غطبہ مقام بہت زیادہ ہے گیارہ محرم کا جب دن نملا اثر آشور میں علماء نے لکھا کالی آنکھیں چلی مولا حسین کی شہادت کچھ نظر نہیں آرہا چوجہ مان فرماتے ہیں جہاں بارش ہوتی تھی اس میں خون برستا جہاں پہ بھی کوئی پتھر اٹھا تھا تو اس کے نیچے خون نظر آرہا تھا پوری دنیا روڑے نہیں تھی برطانیہ کی کرونیکل تاریخ لکھئے اس کا نام ہے کرونیکلز میرے پاس موجود ہے اس میں لکھا ہے اس سال برطانیہ کے اکثر شہروں میں لوگوں نے شکایت کی ہے کہ خون کی بارش ہوئی اور جب لوگ بریڈ اینڈ بٹر کھولتے تو اس میں خون نظر آتا تھا چوتھے نام فرماتے ہیں روز آشور اور جس سال آشورہ کا واقعہ ہوا جہاں دنیا میں بارش ہوتی تھی اس میں لوگوں کو خون نظر آتا تھا کیوں؟ کا آسمان خون روڑتا تھا انسانوں نے حسین کو مار دی اور حسین کے گلے پہ خنجر چلا دی انہوں نے وجہ نہیں لکھی برطانیہ کی تاریخ میں سب کیوں دھوا لیکن یہ چوتھے ایمان نے بتایا عزان اکرامی گیارہ مہربر کا دن نکلا تو جناب کے دو بی بیاں کہتے ہیں کہ سلاشی پہ لیں گے جیسے پوٹی ہوئی تسبیق مکھر جاتے ہیں بی بیاں میدان اکربلا میں مکھر گا کوئی کسی لاشے پہ کوئی آواز لیے کہتی ہائے قاسر کوئی بی بی روک لیے کہتی ہائے علی اکبار کوئی بی بی بکار بکا لیے کہتی ہائے عباس وہ مختلف بی بی بیوں میں طرف شہدہ کے لاشے پہ لیکن روایت میں ہے تاریخ میں ہے دو بی بی کسی لاشے پہ لیں گے وہ صرف مولا حسین کے لاشے پہ وہ دو بی بیاں کون ہیں پہلی ہے جناب زینب جناب زینب کسی لاشے پہنے گئے بی بی کے ہاتھ بدے ہوئے تھے بی بی نے روکے آواز لی جناب سید شہدہ کا تواف کرتے ہو سلاللہ علیکہ ملیک السلام نانا ذرا آکے دیکھیں ہادا حسین و مرمل و بردرار نانا حسین کے پورے جسم سے خون دکھتا نانا یہ آپ کے دوش پہ سوال بنے والا ہے پھر ایک مرتبہ روکے کہا اماں ذرا آکے دیکھیں آپ نے بزیعت کی تھی حسین کے گلے کا بوسہ دینا مولا سجاک کہتے ہیں ایک نگینے کے بنابعہ جگہ نہیں تھی میرے بابا کے جسم دے جہاں میری بھٹی بوسہ دے سکتا پوچھا پھر مولا کیسے بوسہ دیا تو مولا سجاک فرماتے ہیں میری بھٹی نے میرے بابا کے کٹی ہوئے گلے پہ دیا لبوں جو رکھاروں نے کہا اماں میں نے آپ کی طرف سے حسین کا بوسہ دینے گا حضر حکم اللہ حضر حکم اللہ میری جنابی رباب کے مسائل پڑھنے ہیں دوسری بیوی ہیں جنابی رباب جو کسی لاشے پہ نہیں ہیں آئیں جنابی رباب مولا حسین کے لاشے پہ رابی کہتا ہے بیوی کی آنکھیں رو رو کے پتھرا چکی تھیں آنس وہ خوشک ہو گئے تھے بیوی نے رو کے ایک مرتبہ بلند آبا سے کہا میرے آقا حسین ہے میرے مولا حسین ہے اگر میرے سوف چادر ہوتی میں آپ کو چادر کا دفن دے دے اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں ہپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایا کر دے میرے مولا میں آپ کے لاشے کو تکتی ریت پہ چھوڑ کے لائیں جب تک زندہ رہو کی ابھی سائے میں نہیں رکھو میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پھلایا مولا میں قسم تھا کے کہتی ہوں جب تک زندہ رہو کی کبھی تھنڈا پانی نہیں ہوتی ہوں بس بے بی بی نے معمول بنا گیا جیسی صبح ہوتی نا ایک کوزے پہ پانی لیتی دھوپ میں لکھ دیتی اور خود بھی دھوپ میں گئی جاتی ایک ہاں سر پہ رکھتی کہتی ہیں واہ جاہاں دوسرا ہاں سینے پہ رکھتی کہتی ہیں واہ خوش ہے ایک مرتبہ جناب رواب نے معمول بنا رکھا ہے بس بے رہائی مل گئی بی بیاں قید سے رہا ہوئیں جیسے رہائی ملی بی بیاں رو رہی ہیں گریہ کر رہی ہیں آپ جانتے ہیں نا رہائی ملنے پہ لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن اہل بیت رہائی ملنے پہ رو رہے تھے بس بھئی ایک مرتبہ تین دن گزر گئے مولا سجاد نے کہا یزید شہدہ کے سر واپس کرتی جب شہدہ کے سر واپس آنے لگی پہلا پہلا دوسرا رائے بڑا نمنا سسر جناب رواب نے گوکے کا دامن پھیل آیا کہا لاؤ علی اصرر کا لانتے ہیں اور ایک مرتبہ جناب علی اصرر کو دیکھ کے فرمایا علی اصرر ہم مثلو کا کون حق اے علی اصرر کیا آپ جیسے دچوں کو بھی نہر کیا جاں اے علی اصرر اونگوں کو نہر کیا جاتا اگر دیکھ سکے تو دیکھیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا شام چلیے اتنے میں ایک بہت خوبصورت سر آیا جناب لیلہ نے کہا علی اکبار پیٹا میرا آنکھ کے بغیر زینہ بڑا دوشت ہے اتنے میں سر آنکھ سے رہے ایک سر نیزے سے نہیں اتارا گیا وہ تھیلے سے نکارا گیا ایک مرتبہ جناب امی بلسوم آگے بڑی کہا لاؤ پاس کا سر مجھے دے کسی نے پوچھا کیا بات ہے تم نے یہ سر نیزے میں برم کیوں نہیں کیا تو کسی نے کہا کہ سر میں اتر میں گھر زدہ گیا اتنے میں شام کے مسائط سنیزیے اب وقت نہیں رہے آخری دو مجھا لز دی مجھے دو مجھا لز رہے امام حسین آتے بہت دیر سی ہیں جاتے بہت در دیر بس پر ہمارے زندگی میں مولا حسین رہے ہیں دعا نہ کیے آئیں میرا میرے ساتھ شام چلیے اتنے میں ایک آدمی دو سر لے کے آیا بس دو سروں کا آنا بس ساری بیڈیو نے پر اکے جناب زہرہ کو دیکھے جناب زہنب نے دو سر دیکھے سر سکا لی آنکھیں پر کریں آنے والے نے سوال کیا ان دو سروں کی وارثہ کون ہے کوئی بھی نہیں گو اتنے میں اس نے سوال کیا مجھے اتنا براد ہو کہ ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے پر گئی ہے اب جناب زہرہ سے رہا نہیں گیا کہا لاؤ یہ دو سر مجھے دے دو یہ میری آقازادی کے بیٹے بیٹے بیدا تو کر لیں فزہ میں علی کی بیٹے صدقہ دے کے محبس نہیں لے میں نے حسین کا صدقہ دے دیا کتنے میں ایک سر آ رہا سالی مینیاں تعظیم میں کھڑی ہو گئی جناب زہنب آگے بڑی کہا لاؤ میرے مان جائے حسین کا سر مجھے دے دا کتنے میں سر پیمیوں نے حلقہ بادا واہ حسینہ واہ حسینہ مولا صدقہ نے آنے والے سے کہا کہا جیزیز سے کہا جو تبروکات دوٹے تھے وہ تبروکات واپس کرتے اگر دیکھ سکے تو دیکھئے گا تبروکات میں پہلے پہلے چادر تطہیر آئی جناب زہنب نے کہا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے دے دا میرے تو دیکھئے گا آخر جو نے پیش گھڑا اتنے میں ایک آدمی کو چھوٹی چھوٹی بالیاں لے کے آئے سلام العمام نے رہ کے کہا جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی صدرہ پر روکے بس میں میرے بھائی بھائی مرناش نہیں میرے بچے مرناش نہیں کر رہا چلے میرے ساتھ بس میں میں نے سارے مسائف خطر پر دو مجھ سے چار مرنٹی میں تو بہت لوگ میں مسائف مرنٹا جا رہائی کی دین تین دن دینیاں شام میں روٹے گئے تین دن گھر گا بارا سجاد نے کہا ہم کل مدینہ واپس چلے گا یزید نے کہا بشیر میں جزم سے انہیں مدینہ چھوڑا یزید درتا تھا کہیں انخلاب نہ آجائے بغابر نہ ہو جائے ایک مرتبہ قافلہ چلا بشیر میں آباز دیکھ چند دن گھر گئے اے سیدے سجاد یہاں سے راستہ مدینہ بھی جاتا ہے کربلا بھی جاتا ہے بس دینیوں کے کانوں میں آواز آئی کربلا کی سب ترکنے رہے اے سیدے سجاد ہم لاشر بھروت میں چھوڑنے آئے تھے ہم نے قبریں نہیں دیکھیں ہمیں کربلا لے چلو ہم نے قبریں کی زیارت نہیں کی اے سجاد اے سجاد بس میں نے مرتبہ مولا سجاد نے شہرہ لے کہا بشیر قافلے کا روک کربلا کی طرف مردے مولا سجاد پیدا چلنے لگے سب بینیاں رونے لگیں میں نے سارے مسانچوہ دی جیسے ہی بینیاں کربلا پہنچی نا ایک مرتبہ جناب زیرم نے آباز دی اے میرے بھئیہ ہو سکر ہے جب میں پہلے آپ سے ملنے آیا کرتی جی آپ کھڑے ہو کے اسے قبال کرتی جی بھئیہ ہم شام سے لٹکے آئے ہیں ہمارے کمر زخمی ہے ہمارے پدم زخمی ہے ہمیں بڑے تازیانے بارے میں حسین ہمارا اس سے قبال کرو مولا سجاد نے کہا فکمی اممہ میں بتاتا ہوں میرے بابا کی قبر کہا فکمی کا ہاتھ دنے کہا فکمی اممہ یہاں میرے بابا کی قبر لگا ہے ساری بی بی قبال ملتا ہر پر گئے بندہ آباثر رہنے واہ حسینہ مولا نے دیکھا کہیں ایسا لوگے کوئی بی بی روتے روتے بڑھا آگے بڑھے گھتی کھا مانسہ بڑھا فکمی اممہ بس کیدی اور کوئی بی بی مزید نہ رہا سب بی بیوی قبر سے اٹھیں جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساس والے قبر کس کی ہے فکمی امم یہ میرے بھائی ساری بیلیوں تمہارا قبر پہتے ہیں جب گریہ کریں کہ مولا سجاد نے چھوڑا کبس کیجئے پھر پوچھا یہ گنجے شہدہ میں کس کس کی قبر ہی مولا نے ایک ایک نام بتایا کہ یہاں میں قاسد کی قبر یہاں میرے چچا جعفر کی یہاں میرے چچا عبداللہ کی میرے چچا عمران سب کے نام لی اب جناب سگنب سے رہا لیں گے کہ بیٹا سب جا آپ نے سب کی قبروں کے نام بتایا میرے بھائی عباس کا نام رہے گا میرے بھائی عباس کی قبر کہا مورا نے کہا خوبی امام میرے چچا کی قبر فراد دیکھے نہ آئے میرے ساتھ چلیئے میں قبر پہ لے چلے جیسے ہی مولا سجاد چلے پیچھے جناب زینب جناب زینب کی پیچھے بیویاں جناب زینب نے بیویوں کا راستر ہوگا کہا بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھائیان پاس کو بتا دینا ہمیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے گئے بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار میں لے گئے بتا دینا ہمیں تازیہ میں ماری گئے لیکن بیویوں پت بتاتا میرے عباس کو پت بتاتا سکینہ شام میں رہ گئی میرے بھائی کی غیرم پتاتا سکینہ کرے گی بھائی کی بھائی رہنے لو میرے بچے پر ناسے دے کرو بارا ہے دو چندے آرس پر لے گئے تین دن گزا کر کر بارا میں بیویوں کو رکھ لے گئے مولا سجاد نے کہا کھوپی اممہ بیویوں سے کہتے کر صبح مدینہ چلے جائیں ایک مرتبہ مولا سجاد نے پوچھا کھوپی اممہ بیویاں تیار ہیں بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رواب کا تیار نہیں مولا آئے کہ مادرے گرامی کعبات سے آپ تیار ہیں بیٹا سجاد جب کوئی خاتون دیوہ ہو جاتی ہے نا میں کے واپر جائب میں بچے ساج لے کے راجئے ہیں لیکن میرا علی اصدر کربلا میں رہ گیا میری سکینہ شام میں رہ گئی میں مدینہ جاؤں تو کس موں سے میرے مولا حسین کربلا میں مولا سجاد نے پوچھا بانے لے کہ ہمیں کربلا میں کیا کی دیا گا کہ سجاد میں قبروں میں پانی ڈالا کروں میں قبروں کی صفائی کیا کروں جب زائنین آئیں گی نا میں زائنین کو بتاؤں گی میرے موانا وہ فنجر کیسے جلایا گیا علی اصدر کے دین کہا لگا علی اصدر کے بچے کیسے رہے سجاد میں سارے مسائل بتاؤں گی بونا نے کہا میری موانا وہ لیکن آئیں میری بہرت مرداشت نہیں کرتی میں آپ کو کربلا چھوڑا مدینہ چلیے مدینہ میں چار مہینے گوزر گئے ماری اس سے تین جل نمہ دو شید محمد مہدی مازندہ رانی نے لکھا ایک دن جناب زہرب نے کہا بیٹا سجاد آپ کی مار رباب کی سارے بار سفید ہوگا ہے کمر ٹوٹ گئے اور اب آپ دھوٹ میں بیٹھ جاتی ہیں صبح ہوتے دھوٹ میں سہن میں آتی ہیں دھوٹ میں بیٹھ جاتی ہیں اور روتی رہتی ہیں کوزے میں پانی لیتی ہیں پانی گرم ہو جاتا ہے وہی پانی پیتی ہیں سجاد ماں سے بہت سائے میں آ جائے مولا سجاد نے ایک مردبہ جناب زہرب سے کا مادری گنامی آپ کا بیٹا آپ سے مخادر سائے میں آ جائے جناب زہرب نے فرمایا اے سجید سجاد میں نے کربلا کی تبتیر دے آپ کے بابا سے باہتی رہا تھا میں کبھی سائے میں گئے جاؤں گی مولا سجاد نے کہا مادرے گنام یہ باب کا بیٹا نہیں آپ کا امام کو خاطر پھوٹی امام میری ماں کا بازو پکڑے ایک بازو نے بابا زہرب نے پکڑا مولا سجاد آگے پکڑے دوسرا بازو آپ نے پکڑا کہاں میری ماں کو اٹھائیں سائے میں لے چکے جیسے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا جناب رباب نے ہاتھوں کو ملد دیا کہاں پروردگارہ میرے ناجے کی لاج رکھ لے میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی مولا سجادے کا پھوٹی امبا میری ماں کا لطا دے ان کی روم پرواز کر گئی برا برا دکھا رہا بہت سے لوگوں نے تمام سے دعا کیا بناہل حسین کی والدہ بہت سب بیمار ہیں وہ سب رباس کے زوجہ بیمار ہیں نوہ خان صدی ناصر حسین لہی صاحب اور علی یزدان صاحب سب بہت علیل ہیں پروردگارہ سب کو جناب رباب کے مسائب کے صدقے میں شمال کاملہ جناب رباب ہاتھوں قبلن کیجئے پروردگارہ تجھے واستا اس قجڑی مار تھا جتنے مومنوں میں اولاد ان سب کو اولاد مارکہ تھے پروردگارہ اولاد والوں کی اولاد کو نیکو سالے تھے ہمارے یہ جتنے بھی بطور ہمارے دوام ہیں ہمارے بچے آنکھوں میں آنسوں پروردگارہ ان سب کی حسدہ دیتی بارکہ میں ہم سب کو زندگی میں امام زبانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرمو ہمیں ہمارے امام کے آبان اتصار میں شمار فرمو دشمنانی حیرت کو نیز کو نابود فرمو پروردگارہ جنت البقی دورانہ کامیت ہوتا دیکھنا نصیب فرمو پروردگارہ دواز تب نے زندلال کا کرونا وائرس کا خاتمہ فرمو مومنین کی حفاظت فرمو پروردگارہ جہاں جہاں زداری ہوئی تمام عزدانوں کی حفاظت فرمو جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو نہ دنا فرمو پروردگارہ پاس کا اس مونکہ جنہیں جناب علی عصر کا براہ جنہیں جناب سجد شہدہ کا براہ پروردگارہ ان بیگیوں کی عظمتوں کا باسطہ ہمارے تمام اسیروں کو رہائی کی خبریں آئے پریشاند حالوں کی پریشانیاں دور فرمو جتنے بھی مقروضوں کے خلصے اداف فرمو پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں بار بار محمد وعالی محمد علیہ وسلم کی زیارات نصیفا آنکھر اپنوں کی شفاعت نصیفا ربنا تقبل منہ انکہ انت سمیل العلیم بحق محمد وعالی تیبین الطاہرین المقصونین ماتنو سے